کھانے پینے کے معاملے میں جتنا دھیان کھانے کی چیزیں سمائے اور گڑھورتہ کا رکھنا جروری ہے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کس چیز کو کس کے ساتھ کھا رہے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں فوڈ کومبینیشن کا دھیان رکھنا جروری ہے ورنہ اچھی سے اچھی چیز بھی نقصان پہنچانے میں دیری نہیں لگاتی ہے خاص کر فلوں کے معاملے میں آپ کو زیادہ سترک رہنا چاہیے فلوں کے ساتھ کچھ خادی پدارتوں کا سیون سہت کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے اس سے آپ کو پاچن میں گڑھور ہونے کے ساتھ کئی گمبیر سواست سمسیاؤں کا خطرہ ہو سکتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ فلوں کے ساتھ آپ کو کن کن چیزوں کو کھانے سے بچنا چاہیے سنترے کے ساتھ نہ کھائیں گاجر گاجر اور سنترے کا کومبینیشن سہت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اگر آپ جوس پینے کے شوقین ہے تو اگلی بار سے اپنے اورنج جوس میں گاجر کا جوس مکس کرنے سے بچنا ایکسپارٹ کا ماننا ہے کہ اسے آپ کو ہیٹ برن کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہاں تک کی کڈنی ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہے پپیتے اور نیمبو بہت سے لوگ فلوں کے اوپر نیمبو نچوڑ کر کھانا پسند کرتے ہیں لیکن پپیتے کے ماملے میں یا عادت سہت کو بھاری پڑ سکتی ہے واسطوں میں پپیتہ اور نیمبو ایک گھاتک سہیوجن ہے جو اینیمیاں اور ہیمو گلوبین کے آسانتولن کا کارن بن سکتا ہے امرود اور کیلا بہت سے لوگوں فروٹ چارٹ کھانا پسند ہے فروٹ چارٹ میں امرود اور کیلا جرور سامل ہوتا ہے لیکن یہ کامبینیشن سہت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے ان دونوں فروٹ کو ایک ساتھ کھانے سے ایسی ڈوسیس مطلی گیس اور لگاتار سیردرت ہونا جیسی سمسیاؤں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے فلوں کے ساتھ سبجیاں فل اور سبجیوں کو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ملانا چاہیے فلوں میں شوگر کی مطرہ ادھک ہوتی ہے اور یہ پچانے میں مشکل ہوتے ہیں فلوں کے ساتھ سبجیوں کے سیون سے پیٹ میں وشاکت پدارت پیدا ہوتے ہیں جس سے دست، سردرد، شنکرمڑ اور پیٹ درد ہو سکتا ہے سنترہ اور دودھ دودھ اور سنترے کے مشرن کا سیون پاچن کے لیے آفت بن سکتا ہے سنترے میں موجود ایسیڈ، آناج میں موجود سٹارچ کو پچانے کے لیے جمعے دار انجائم کو نشٹ کر دیتا ہے اگر آپ کسی بھی ترے ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ سیون کر رہے ہیں تو بیماریوں کا نوتا دے رہے ہیں اناناس کے ساتھ دودھ اناناس میں برومیلن تطو پایا جاتا ہے اور یا تطو صرف اسی میں پایا جاتا ہے یا ایک ایسا انجائم ہے جو اناناس رس سے نکلتا ہے اس کے دودھ کے سمپرک میں آنے سے پیٹ میں گیس، مطلی، سنکرمر اور سردرد جیسی کئی سمسیائیں ہو سکتی ہیں ڈسکلیمر یا لے کےول سامانی جانکاری کے لیے ہے یا کسی بھی ترے سے کسی دوہ یا علاج کا وکلپ نہیں ہو سکتا ہے زیادہ جانکاری کے لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹرٹ سے سمپرک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوات آپ کا دن منگل میں ہو